خدمت خلق اور ہمدردی بہت ضروری ہے اس وقت میں سردی کا موسم سٹارٹ ہو چکا ہے شام کو بہت سردی ہوتی ہے نورڈن ایریاز میں تو بارش اور برفباری کا بھی سلسلہ شروع ہو چکا ہے ہمارے وہ بچے جو سٹریٹ چلڈرنز ہیں اور وہ بچے جو خوار بیشتے ہیں وہ بچے جو اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے اس طرح محنت کرتے ہیں اور جن کا سرانہ جو ہے وہ ایڈ ہے یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ معصوم بچے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے جن کی عمرے پڑھنے لکھنے کی ہیں اور کس طرح ان کے پاس وہ کہیں سونے کے لیے جگہ موجود نہیں ہے کس طرح وہ ایک چھوٹے سے کمبل میں رضائی میں دو دو تین تین بچے جو سکڑ کے سو رہے ہیں یہ وہ خدمت خلق کا جذبہ ہے جس کی تلقین ہم اسلام سے ملتی ہے جس کے بارے میں ہمیں مدینہ کی ریاست سے جس کے باتیں ملتی ہیں اور آج اگر ہمارے بچے اس طرح سڑکوں پر سو رہے ہیں فٹ پاک پر سو رہے ہیں تو ہمیں یہ سوچنے کے لیے میں کہتے ہیں ہمیں سوچنا ہوگا یہاں پہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی توپ سمجھ لیں ہم بہت بڑے سٹار ہیں سپر سٹار ہیں لیکن اگر ہمینی کے کام نہ آسکیں تو ہم کسی اس کے سٹار ہیں ہمارے سٹار بننے کے کیا فائدے ہیں اگر ہم بہت بڑی کوئی توپ ہیں تو ہم کسی اس کی توپ ہیں بھائی اگر ہم ان بچوں کو جو ہے وہ سرانہ نہ دے سکیں ان کو گھر نہ دے سکیں مسجد بنانے کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے تمام لوگ اکٹھے ہو کر لوگوں کے گھروں میں جا کے دروازے کٹکا کے جو ہے وہ پیسے جمع کرتے ہیں اور مسجدیں جو ہے وہ چندے کے لیے جو ہے چندہ جو ہے وہ کٹھا ہوتا ہے کبھی کسی نے یہ سوچا کہ میرے علاقے کے جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے ایک شیلٹر ہوم یا کوئی ایسا گھر بنانے کے لیے میں تمام دروازے کٹکاؤں اور لوگوں سے کہوں کہ بھائی مجھے تھوڑے تھوڑے پیسے دو میں یہاں پر ایک جھوپڑی کوئی ایک لوہے کی جھوپڑی ڈالنے کی جو ہے وہ کوشش کر لوں کسی نے نہیں سوچا ہمارے ہر علاقے ہر گلی ہر کوچے ہر جگہ پہ اس طرح کے بچے موجود ہیں آپ سڑکوں پہ شام کے وقت اگر اپنی رضائی سے گرم رضائی سے باہر نکل کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ لوگ کرب کی کیفیت میں ہیں کس تکلیف میں ہیں یہ معصوم بچے جن کا کوئی قصور نہیں ہے جن کا مستقبل جو ہے وہ بہت بہت آگے جانا تھا یہ بچارے بچے سڑکوں پہ سو رہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے نیند کہاں آگئی کب آگئی کیسے آگئی کون سی گاڑی ان کو کچل جائے کیا ہو جائے ان کو پتہ نہیں کہ صبح وہ اٹھیں گے بھی کہ نہیں اٹھیں گے یہ ہمارے معاشرے کا جو ہے وہ علمیہ ہے جو ہماری حکومت کو بھی دیکھنا ہے جو ہمیں بھی دیکھنا ہے جو پی ڈی ایم کے جلسوں میں بھی نظر آنا چاہیے جو ہمارے جو اپوزیشن پارٹی ہیں بڑے بڑے نعرے اور دعوے لگانے والے لوگ ہیں دیکھیں ان لوگوں کو ان بچوں کو دیکھیں ان کے مستقبل کو دیکھیں جلسوں سے باتیں نہیں بنتی لوگوں کے کام آنے سے باتیں بنتی ہیں جلسہ تقسیمیں انعامات جو ہے وہ بہت کر کے دیکھ لیا لوگوں کو بیسک میٹس کی ضرورت ہے یہاں لوگوں کو کھانے کی ضرورت ہے گھر کی ضرورت ہے رہائش کی ضرورت ہے لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پہننے کے لیے گرم کپڑے نہیں ہیں کل ایک بندے نے میرے گھر کا دروازہ کھٹکا کے بیل بجا کے مجھے اور وہ بندہ کتنا مجبور ہوگا جو میرے سامنے کھڑا ہو کر صرف یہ کہہ رہا تھا کہ باجی میرے پاس پہننے کے لیے گرم کپڑے نہیں ہیں میرے بچوں کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں مجھے گرم کپڑے لے دیں یہ سیچویشن یہ حالات ہیں دل خون کے آنسوں روتا ہے تکلیف ہوتی ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے جب دیکھیں پچھلی سردیاں میں رات کو دو بجے تک سڑکوں پہ پھٹتی رہتی تھی ان بچوں کو گرم کپڑے دینے کے لیے بطب ہم نہیں کہ کام آئیں گے تو کون کام آئے گا اگر ہم میں انسانیت نام کا جذبہ ہی نہیں ہے اس سردیاں بھی انشاءاللہ میں ایسا ہی کروں گی میں نہیں بیٹھوں گی گھر میں میں رضائی میں گھوز کر جو ہے وہ بیٹھ کر اس گرمی کو محسوس نہیں کرنا چاہتی جو مجھے آگے کبر کا زاب بن جائے میرے لیے مجھے کبر میں کوئی رضائی نہیں ملنی وہاں مجھے سردی اور برف اور مجھے ہی سب کچھ ایسے پرداشت کرنا پڑے گا اگر میری thinking یہ ہے تو میرے ہر شہری کی thinking یہ کیوں نہیں ہے میرے ہر اس انسان کی thinking یہ کیوں نہیں ہے کہ جو بڑے بڑے بلنگو بانگ دعوے کرتا ہوا نظر آتا ہے مائک توڑتا ہوا نظر آتا ہے بڑے بڑے میڈیا چینلوں پہ بڑی بڑی باتیں کرنے سے کیا ہم انسان بن جائیں گے انسان ہم اس وقت بنیں گے جس وقت ہم ان بچوں کے سرانے دینے کے قابل بنیں گے جب تک ہم ان بچوں کو جو ہے وہ کوئی proper طریقے سے platform نہیں دے پائیں گے ہم ان کے لئے کوئی گھر نہیں بنا پائیں گے ان کو رضائیاں دینے کے قابل نہیں ہوں گے اب ہماری بھی اتنی زیادہ تو ہم اتنے امیر لوگ تو نہیں ہیں کہ سب کے لئے سب کچھ کر سکے لیکن جو بھی کچھ کر سکتی ہوں میں اگر دس روپے کی چیز پچاس روپے کی چیز بھی کسی کو دے سکتی ہوں تو میں کیوں نہیں دوں ہمیں کرنا پڑے گا ہم اگر لاکھ روپیا کماتے ہیں ہم پچاس زار کماتے ہیں ہم دس لاکھ کماتے ہیں تو اس میں سے ہمیں ان لوگوں کے لئے نکالنا پڑے گا یہ ہمارے اپنے بچے ہیں یہ ہمارے اپنے بہن بھائی ہیں ہمیں یہ سوچنا پڑے گا اپنی چیز سمجھ کے جب ہم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تب سمجھ آتی ہے کہ انسانیت وہ کیا ہے ہمیں یہی نہیں پتا ہم نے جو گارڈز رکھے ہیں ان کے گھر میں بچوں کے پاس گرم کپڑے ہیں ہمیں یہی نہیں پتا ہمارے گھر میں جو کامبالی آتی ہیں جو نقرانیاں ہم نے رکھی میئے وہ ان کے بچے دو وقت کھانا کھا رہے ہیں یا ایک وقت کھانا کھا رہے ہیں ہم تو اپنے ہنڈیے چڑھا کے رکھ لیتے ہیں اور جو ہے وہ ان کو کچھ دینا پسند ہی نہیں کرتے وہی کام بلی جو ہمارے گھر میں آکے کھانا پکاتی ہے ہمارے اندر اتنی ہمارا دل نہیں ہے کہ ہم اس ہنڈیاں میں سے جو بیچاری نے خود ہی بنائی ہے اسی میں سے اس کے بچوں کے لیے کچھ دے دیں کہ جاؤ بی بی گھر لے جاؤ اپنے بچوں کو بھی یہ کھلا دینا ہم ایسے لوگ ہیں ہم احساس سے آری لوگ ہیں اور انسان کو بنایا ہی احساس کے لیے گیا تھا یہ دنیا تشکیل ہی محبت اور احساس کے لیے دی گئی تھی اور آج ہم کہاں ملون کر رہے ہیں میرے پاس ایسے ایشو آتے ہیں پھر میرے پاس الفاظ ختم نہیں ہوتے پھر میرے جذبات جوہے وہ اور بھڑک جاتے ہیں مجھے اور زیادہ ٹینشن دیپریشن شروع جاتے ہیں یار یہ بچے ہمارا مستقبل ہے میں کتنے بچوں کو جو ہے وہ گرم کپڑے دے دوں گی میرے ساتھ مل کر ان کا ساتھ دیں آپ مجھے کچھ نہیں دیں آپ خود سڑکوں پر نکلیں آپ ان بچوں کے لیے گرم کپڑے لیں ان کے لیے رضائی لیں ان کو گھر پروائٹ کریں ان کے لیے گھر کے لیے پیسے کٹھے کر کے ان کو کوئی شیلٹر ہومز بنا کے دیں انڈیپینڈنڈلی جو بھی کوئی کر سکتا ہے آج میرے پروگرام سے یہ اہد کریں میں آپ تمام لوگوں سے اپیل کر رہی ہوں اس پروگرام کے تھروں ٹی وی ٹوڈے اس پلیٹ فارم کے تھروں کہ انڈیپینڈنڈلی اپنے طور پہ آپ جہاں جہاں بھی بیٹھے ہیں ان بچوں کے لیے سردیوں میں کچھ ضرور کریں ان کو گھر دیں یہ فٹ پاتوں پہ اس طرح نہ سویں ان کے پاس گرم کپڑے ہو ان کے پاس رضائی ہو ان کے پاس کھانے کی چیزیں ہو خود نکلیں ذرا اپنی رضائی سے ایک منٹ کے لیے کیسے پاؤں تھنڈے ہو جاتے ہیں آپ کا بچہ اگر بغیر سویٹر کے جو وہ پھر رہا ہو اور یہ بچے یہ کس کے بچے ہیں یہ ہمارے بچے نہیں ہیں ہم یہی سوچتے ہیں یہ تو کسی کے بچے ہیں تو اگر کسی کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر ہم آج پروٹیکشن دے رہے ہیں تو اوپر وہ جو بیٹھا ہے وہ جو اللہ ہے جو ستر ماہوں سے زیادہ رحیم ہے سوچیں کہ اگر خدا نہ خاصتہ کل کو ہم پر ایسا وقت آ گیا کہ ہمارے پاس بھی پہننے کے لیے جو ہے وہ گرم کپڑے نہ ہوئے تو کوئی نہ کوئی اللہ کا جو ہے وہ بندہ آ کر ہماری بھی مدد کر دے گا آج ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے ہمیشہ یہ سوچیں میں نے ہمیشہ اپنی زندگی میں ایک ہی چیز سیکھی ہے کہ اگر آج اس پر یہ وقت ہے تو کل مجھ پر بھی ہو سکتا ہے اور اسی وقت کو سوچتے ہوئے میں اللہ کے ساتھ جو ہے وہ یہ بات کرتی ہوں کہ یا اللہ میں کچھ نہیں کر سکتی میں کسی قابل نہیں ہوں لیکن چلے میں اگر دس روپے بھی کسی کے لئے خرچ کر سکتی ہوں کو پانچ روپے بھی دے سکتی ہوں کوئی دس پانچ روپے کی بات اس لئے نہیں کہ دس کی تو ویلیو کوئی نہیں رہ گئی ہے ہزار کے نوٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے آج کل لیکن آپ ان کے لئے اگر ایک ہزار روپے خرچ کر کے ان کو گرم کپڑے لے دے تو میں سمجھتی ہوں ہر بندہ ہزار زار روپے نکالیں ہر مہینے نکالیں پیسے جمع کریں ان بچوں کے لئے کچھ کریں یہ آپ جو کرنا ہے آج کا میرا پروگرام کرنے کا مقصد پورا ہونا چاہیے میری یہ آواز all over the world جانی چاہیے صرف پاکستان میں نہیں پاکستان سے باہر سوشل میڈیا پر یہ پروگرام دیکھنے والے جتنے لوگ ہیں آپ لوگوں نے میرا سہارا بننا ہے میرا ساتھ دینا ہے ان لوگوں کا سہارا بننا ہے ان کے لئے کچھ کرنا ہے آپ نے میری آواز کے ساتھ آواز ملا کر انڈپینڈنٹلی ان بچوں کے لئے جو ہے وہ شیلٹر ہومز بنوانے ہیں ان کو گرم کپڑے پروائیڈ کرنے سردیوں میں ان کا دھیان رکھنا ہے آج سے اہد کر لیں چاہے کوئی بیس ازاری کماتا ہے آپ اپنی سیلری سے دو سو تین سو رپے کا بین جب وہ کچھ لے دیں گے نا تو اللہ کے ہاں آپ کے درجات پتہ نہیں کتنے بلند ہو جائیں گے اور آپ کا کون سا مشکل کام ایسا ہوگا جو آسان ہو جائے گا ان کے دل سے دعا نکلے گی تو یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے